بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو ہم اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کو لے ٹیسٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ فراہم کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یکم اکتوبر دوہزار چوبی سے نان فائلرز کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کی ہے یعنی کہ ایسے اشخاص جنہوں نے ابھی تک ایف بی آر یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں اپنا اندراج نہیں کیا وہاں پہ فائلر نہیں ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ نے سخت اقدامات کا فیصلہ کی ہے وہ کون سے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان یکم اکتوبر دوہزار چوبی سے کرنے جا رہی ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ کو کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اس سے پہلے تمام دوستوں سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے کیونکہ ہم اپنے چینل پر لے کر آتے ہیں آپ کے لئے نت نئی معلومات چاہے وہ گورنمنٹ کی کوئی سکیم ہو گورنمنٹ کی کوئی جابز اناؤنسمنٹ ہو یا دیگر کوئی بھی جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوتا ہے عام آدمی سے تو وہ تمام طرح ہم کوشش کرتے ہیں معلومات آپ کو اس چینل پر فرام کریں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم حکومت پاکستان نے کن اقدامات کا فیصلہ کیا ہے جو یکم اکتوبر 2014 سے نافذ العمل ہونے جارے ہیں دوستو حکومت پاکستان نے غیر فائلرز کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے جو یکم اکتوبر 2014 سے نافذ العمل ہوں گے غیر فائلرز کی اسطلاح کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو افراد اپنی آمدنی ظاہر نہیں کریں گے انہیں کئی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ فائلر نہیں ہوتے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں اپنی آمدنی اپنے اساس اجات جو بھی ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتے تو کیا ہوگا جی گورنمنٹ کی طرف سے آپ پر پابندیاں آئید کی جائیں گی اب وہ کون سی پابندیاں ہیں جی ان پابندیوں میں جائداد خریدنے گاڑیاں خریدنے بیرون ملک سفر بینک میں کرانٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فانڈز میں سرمایہ کرنے پر پابندیاں شامل ہیں اگر آپ کوئی جائداد خریدنے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو اضافی ٹیکس دینا پڑے گا یا پھر آپ کو اس کی خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک آپ فائلر نہیں بنتے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے بیرون ملک سفر کرنا ہے کرانٹ اکاؤنٹ کھولنے یا میوچل فانڈز میں سرمایہ کرنی ہے تو اس میں آپ پر پابندی آئید ہوگی اور آپ تب تک یہ نہیں کر سکتے جب تک آپ فائلر نہ ہو جائیں ٹھیک ہے ایف بی آر کا کہنے ہے کہ یہ اقدامات ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور ٹیکس قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا جی جب آپ فائلر ہوں گے آپ اپنی آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ ظاہر کریں گے اپنے احساسیں ظاہر کریں گے تو اس کی حوالے سے جو ہے کیا ہوگا آپ کے اوپر وہ ٹیکس لگائیں گے اور وہ ٹیکس آپ نے کیا ہے جی ایف بی آر میں ہر سال سبمٹ کرانا ہے جس سے وہ کہتے ہیں جی قومی خزانے میں جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع ہوگے اور اس کے آمدنی میں اضافہ ہوگا اب بات کریں گے جی اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو اس کے آپ کو فوائد کیا ہونے جا رہے ہیں جی سب سے پہلا فائدہ جی کم شرح ٹیکس جیعنی کہ فائلرز کو مختلف مالیاتی لینڈین جیسے جائداد کی خرید و فروخت گاڑی کی ریجسٹریشن اور بینکنگ ٹرانزیکشنز مثلا نقد رقم نکلوانے پر کم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے نان فائلرز پر زیادہ ویڈھولڈنگ ٹیکس لاغو ہوتا ہے اگر آپ نے جائداد خریدنی ہے فار اگزیمپل وہاں پر جو ہے وہ تین پرسنٹ ٹیکس ہے اور آپ فائلر ہیں تو اس میں آپ کو ریلیکسیشن دی جائے گی یہ میں آپ کو فار اگزیمپل بتا رہا ہوں تو اس میں آپ کو کیا ہوگا جی ریلیکسیشن دی جائے گی فائلر ہونے کی صورت میں ٹیک ہے آپ کو ٹیکس کم ادا کرنا پڑے گا اسی طرح سے گاڑی کی ریجسٹریشن ہوگی ٹرانزیکشنز ہوگی آپ ناگز رقم نکلواتے ہیں رقم زیادہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا جی آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیکس کم سے کم ادا کرنا پڑے گا ٹیک ہے دوسرا فائدہ کیا جی اضافی ویڈھولڈنگ ٹیکس سے بچاؤ بعض ویڈھولڈنگ ٹیکس فائلر کے لیے یا تو کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ بینک ٹرانزیکشن منافع کارز پر منافع اور گاڑی کی ریجسٹریشن پر ٹیکس اب یہاں پر جو ٹیکس لگتے ہیں جی اگر وہ ایک پرسنٹ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ختم کر دیا جاتا ہے اگر زیادہ ہے تو اس کو کام کر دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ فائلر ہونے کی صورت میں آپ پہ وہ برڈن کام ہو جائے گا ٹیک ہے جی دوسرا فائدہ ہے اس کا یہ ہو گیا تیسرا فائدہ ہے جی حکومتی ٹیکے اور ٹینڈر میں شرکت اگر آپ کونٹریکٹر ہیں ٹھیک ہے کوئی ٹیکہ لیتے ہیں آپ چھوٹے کونٹریکٹر ہیں بڑے کونٹریکٹر ہیں جو بھی ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا جی صرف ٹیکس فائلری حکومت کے ٹھیکوں اور ٹینڈرز میں حصہ لے سکتے ہیں جو کاروبار کرنے والوں کے لیے ضروری ہے اگر آپ فائلر ہیں آپ کا ریکارڈ ہے جی ایف بی آر میں تو کیا ہوگا جی گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹھیکے اناؤنس کیے جاتے ہیں جی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اگر آپ نون فائلر ہیں پھر آپ کو اس چیز کی پرمیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تیسرا فائدہ اس کا یہ ہو گیا چوتھا فائدہ ہے جی بہتر مالیاتی ساکھ اب اگر آپ فائلر ہیں تو اس سے کیا ہوگا بینک اور دیگر مالیاتی ادارے آپ پر زیادہ اعتماد کریں گے جس سے آپ کو کرز کریڈٹ کارڈ اور دیگر مالیاتی سہولیات جو ہے حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ بینک میں جاتے ہیں جی یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے جہاں سے آپ کرز لینا چاہتے ہیں جی تو اس میں آپ کو کیا ہوگا یہاں یا بینک سے آپ نے کریڈٹ کارڈ بنوانا ہے یا کوئی اور مالیاتی فائدہ جو ہے حاصل کرنے اس میں کیا ہوگا وہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے کہ یہ بندہ فائلر ہے ٹیکسٹ دہندہ ہے اس کے باقاعدہ گوشوارے جمع ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی مالیاتی ساتھ جو ہے اس میں بہتری آئے گی پانچ میں نمبر پہ جی قانونی مسائل سے بچاؤ آپ جو فائلر ہوں گے اسے کیا ہوگا آپ کے مالیاتی معاملات حکومت کے ساتھ قانونی طور پر رجسٹر ہو جاتے ہیں جسے آپ غیر ضروری قانونی مشکلات سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اپنے ٹیکس گوشوارے بھی جمع کرا رہے ہیں انکم ٹیکس سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کا سالانہ تو اس طورت میں کیا ہوگا جی آپ کے جو حکومت کے ساتھ قانونی طور پر جب رجسٹر ہیں تو آپ کو غیر ضروری قانونی مشکلات جو آپ اس سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شٹر پوائنٹ ہے جی ٹیکس گوشوارے کے ذریعے مالیاتی شفافیت اب ظاہری سی بات ہے جب آپ فائلر ہوں گے تو آپ کی آمدنی اور اخراجات کا باقیدہ طور پر جو ریکارڈ ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے جو مالیاتی شفافیت اور آپ کی ذمہ داری کو فروہ دیتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی نظر میں آپ ایک محتبر شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں یہ باقیدہ جو بندہ فائلر ہے مٹ کر آ رہا ہے کسی قسم کا کوئی دھوکہ کوئی فروڈ ہمارے ساتھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو ایک عظیمہ دار شہری کے طور پر آپ شو ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ساتھویں نمبر پر کم جرمان ہیں فائلرز پر بعض ٹیکسز کے حوالے سے کم جرمان ہیں اور سزائیں آئد کی جاتی ہیں بنسبت غیر فائلرز کے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ پر ٹیکسز بھی کم لگیں گے اور اس کے علاوہ کیا ہوگا جی اگر کوئی جرمان ہے کوئی سزا ہے تو اس میں بھی نرمی بڑھتی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے جی یہ تھے کچھ فوائد فائلر ہونے کے اب فائلر ہونے کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے جو ہے وہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اب جو سب سے پہلا ہے جی لوس جو نقصان ہے آپ کو وہ کیا ہے جی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی پیچیدگی ہر سال ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ضروری ہوتا ہے میں آلیے نہیں بتا چکا ہوں کہ سادانہ بیسز بھی کیا ہے آپ نے اپنا ریکارڈ آمدنے کے ذرائع ہو گئے اپنے احساس جاتے ہیں کیا کرنے ہیں ایف بی آر میں ظاہر کرنے ہوتے ہیں جی ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کے لئے پیچیدہ اور وقت طلب ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر ان کے پاس معلومات نہ ہو یا وہ کسی ٹیکس مشیر کی مدد نہ لیں اب یہ ذہی بات ہے ایک عام آدمی کے باس کی بات نہیں ہے کچھ لوگ اس سے اس وجہ سے بھی گھوراتے ہیں جی کہ اب سالانہ جو ٹیکس ریٹرن کرنا ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی میں اس کی آگئی نہیں ہے عام آدمی کو یہ ایکسیس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نہیں جانتا اس کا طریقہ کار کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی وہ کسی نہ کسی کی مدد حاصل کرتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس یا کوئی ایسا جو ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہو ایف بی آر کی اکاؤنٹس کریٹ کرتا ہو اس کے پاس جائیں گے جی اور اس کو کہیں گے کہ ہم نے اپنے گوشوارے سب میٹ کرانے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا جی اس کو پیمیٹ بھی دینی پڑے گی اور اپنی مکمل تفصیلات وغیرہ فرام بھی کرنی ہے تو اس چیز سے جو ہے کچھ لوگ گھبراتے ہیں پیچھیدگیوں سے ٹیک ہے جس کے وجہ سے وہ فائلر بننے سے گریز کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پیجی ٹیکس حکام کی جانچ پڑتال فائلر کو ٹیکس حکام کی جانب سے آمدنی اور اخراجات کے بارے میں جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ظاہری بات ہے اگر آپ ہر سال اپنے ٹیکس حکام جمع کرا رہے ہیں اپنے گوشوارے جمع کرا رہے ہیں تو ایف بی آر کے پاس آپ کا ریکارڈ جا رہا ہے تو جب آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا آپ کے گوشواروں میں اضافہ ہوگا تو ظاہری بات ہے جی آپ کو جانچ پڑتال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور بعض اوقات انہیں اپنی آمدنی کے ذرائع کی وضاحت دینا ہوتی ہے جو وقت اور محنت طلب ہو سکتا ہے اب آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے گوشوارے آپ نے جمع کرا ہے اس میں آپ کے احساس اچات میں اضافہ ہوا ہے تو آپ نے اس کا پروف دینا ہے اس کی جسٹیفکیشن دینا ہے کہ بھئی میری یہ آمدنی کے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے احساسیں بڑھے ہیں تو وہ کیا ہوگا جی وہ اس کی وضاحت آپ کو وہاں پہ سبمیٹ کرنی پڑے گی جس کے لئے ظاہری بات ہے آپ کو وقت اور محنت دونوں طلب ہو سکتے ہیں تیسری نمبر پہ جی اضافہ معلومات فرام کرنا اب فائلرز کو اپنی مالی تفصیلات جیسے آمدنی جائداد اور بینک اکاؤنٹس کی معلومات ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرنی پڑ دی ہے جس سے کچھ لوگوں کو اپنی پرائیویسی کے حوالے سے تشویش ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے فائلر ہیں تو وہاں پر آپ اپنی آمدنی کے ذرائع بھی شو کریں گے اور جیسے میں نے کہا یہ اپنے حساس اجات یعنی کہ آپ کی جائداد ہے اور بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس کی تمام تر معلومات ایف بی آر کو دینا ہوگی کہ پچھلے سال میری آمدنی کے ذرائع یہ تھے میرے گوشواری یہ تھے اور بینک اکاؤنٹ میں جو ہے میرے پاس اتنی رقم آئی کہاں سے آئی وہ آپ نے بتانی ہے اس سال میری آمدنی کا ذریعہ یہ چل رہا ہے میری آمدنی میں اتنا اضافہ ہوا ہے میرے گوشواروں میں میرے احساس اجات میں یہ اضافہ ہوا ہے اور میرے بینک اکاؤنٹس میں یہ یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات بھی فرام کرنا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ان کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹارب ہو رہی ہے اپنی ٹیکس ریٹرن بروقت جمع نہیں کراتا یا درست معلومات فرام نہیں کرتا تو اسے بھاری جرمانے اور اضافی فیصوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے جو بھی معلومات فرام کرنی ہے فرام کرنی ہے اگر آپ اس میں کسی قسم کی غلط بیانی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو جرمانہ اور اضافی فیصوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ فائلر ہیں یا ہونے جا رہے ہیں تو ان پوائنٹس کو لازمی طور پر مد نظر رکھے گا پانچ میں نمبر پہ ہے جی سالانہ ذمہ داری فائلر بننے کے بعد ہر سال ٹیکس ریٹرن جمع کرنا لازمی ہے جو ایک مسلسل ذمہ داری بن جاتی ہے ہر سال آپ نے اپنی آمدنی کے ذرائع گوشوارے اور بینک اکاؤنٹس کے متعلق تفصیلات ایف بی آر میں جمع کرانی ہوتی ہے ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے جی ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اس تاریخ تک اپنے جو بھی گوشوارہ جات ہیں وہ ایف بی آر میں سبمیٹ کرانے ہیں تو وہ پھر آپ کی اجزی میں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مقررہ تاریخ تک یہ تمام طرح معلومات ایف بی آر کو فراہم کرنی ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ گھبراتے ہیں جی چھٹا اور آخری ہے جی مالیاتی شفافیت کی ضرورت فائلر بننے سے آپ کی مالی حالت حکومت کے سامنے اعیاء ہو جاتی ہے اور بعض لوگ اپنی مالیاتی تفصیلات شیئر کرنے میں ہیچ کی چاہت محسوس کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ جو ہے وہ آپ کا دامن صاف ہے آپ حلال کی کمائی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو پھر میرے خیال سے اس پوائنٹ پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کی ضرائع میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جی آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز وغیرہ سبمٹ کرائیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہے جی ان کے لیے جو اپنی آبدنی کی ضرائع چھپانا چاہتے ہیں ان میں کوئی ہیر پھیر کرتے ہیں تو وہ ہیچ کی چاہت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے جب گشوارہ جات ایف بی آر میں جمع کرائیں گے تو کہیں ان کی وہ چوری ان کی وہ ہیرہ پھیری جو ہے وہ پکڑی نہ جائے ٹھیک ہے دوستو یہ تھے جی اس کے فوائد نقصانات اور گورنمنٹ کی طرف سے جو یکم اکتوبر دوہزر چونگی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے جی کہ آپ فائلر بننے جا رہے ہیں نہیں بننے جا رہے ہیں آپ کے پاس کچھ ہی دن باقی ہیں کیونکہ اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان انتہائی جو ہے وہ سخت اقدامات کرنے والی ہے جس میں دو سے تین روز پھکایا ہیں جی تو آپ نے فیصلہ بروقت لینا ہے کیا آپ فائلر ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے ہیں اپنی آمدنی کے ذراعے بغیرہ آپ نے شوک کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ٹھیک ہے دوستو اس حوالے سے کوئی رہنمائی درکار ہو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کے اوپر کمینٹس کر کے جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کیا کرنا ہے جی اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ ایک آگاہی ہے تمام دوستوں کے لیے جن کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہیں جی فائلر اور نان فائلر کے فواہد نقصانات حوالے سے ٹھیک ہے کچھ پیچیدگیاں ہیں کچھ فواہد ہیں کچھ نقصانات ہیں تو یہ ہر بندے کا جاننا جو ہے وہ حق ہے ٹھیک ہے ہم تمام لوگ ایسے ہیں جی میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اس حوالے سے معلومات ہرگز نہیں ہیں جی یہ ایک آگاہی مہم ہونی چاہیے ہر بندے کو جو ہے اس حوالے سے معلومات فرام کی جانی سہیے ٹھیک ہے تو امید ہے جی آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ تعامل کریں گے اس ویڈیو کو آگے پھیلانے میں ٹھیک ہے آج کیلئے اتنا ہی تھا انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے اسی یوٹیوب چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ پر فیلال کیلئے اتنا ہی تمام دوستوں سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے پان